سپریم کورٹ نے تو کہہ دیا تھا کہ الحمدللہ آرڈر ہو گیا تھا کہ جو ایفیسیل کو آپ کی آئیٹی ٹیم کو لے کر آپ جا کے ڈیٹا لے لے تو میں آئیٹی ٹیم کو لے کر وہاں پر پہنچ گئی تھی اب ان کے بھی کچھ پروسیجرز تھے انہوں نے وہ بتا رہے تھے کہ نہیں ہے مطلب نہیں ایک جگہ پر جب میں سنٹرل ایفیسیل کو اٹینڈ کری تو انہوں نے کہا کہ آپ کا ڈیٹا ہمارے پاس نہیں ہے جب میں سٹیٹ ایفیسیل کو اٹینڈ کری تو انہوں نے کہا کہ � کلک کر لیں گے ڈیٹا کو انشاءاللہ بہت جلد ہی مل جائے گا اور اللہ کی ذات سے امید رکھئے اللہ رب العالمین جو ہے بہت بڑے دینے والے ہیں اللہ رب العالمین سے بڑھ کر کوئی دینے والے نہیں ہے جب ہیرا گروپ کچھ بھی نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے اتنی دور تک لے کر آئے رب العالمین نے آپ سب کے گھروں تک آپ سب کے اس تک سب کچھ بھی انشاءاللہ تو اور بھی بہت سارے چیزیں ہیں جو کافی لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے ہیرا گروپ کو کافی مدد کیا ہے مگ اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ میں تو اس کا بدلہ نہیں دے سکتی ہے پروردگار جنہوں نے بھی چھوٹا مدد کیا اور بڑی مدد کیا تو خیامت کے دن ان کو عجر عطا فرما دنیا میں بھی دے بدلہ اور آخرت میں بھی ان کے لیے تو بہترین بدلہ دیا الحمدللہ میرے تمام سپورٹر کو تمام ای بی جی میمبرز کو جو میرے ساتھ ہی الحمدللہ جو ہیں اللہ کے فضل سے ہی اور دوسری خاص کر سے ایک بات میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اب ہمارے پاس آپشن کیا ہے کورٹ کو ماننے کے علاو وہ جو ایجنسیوں کے اطراف میں جانے کے علاوہ آپشن کیا ہے وہ ملنے کے بعد ہی جو ہے ہمارے سارے چیزیں جو ہے انشاءاللہ آسان ہو جائیں گے اور اللہ کے فضل سے نائنٹی فائی پرسنٹ تمام چیزیں کلیر ہو چکے ہی اب انشاءاللہ دیٹا بھی جو ہے اللہ کے فضل سے میرے خیال سے ایفیسل کو تو دینا ہی پڑے گا ایفیسل لینے میں سواری ایسے پیو جو ہیں انشاءاللہ لینے میں کامیاب رہے گی اور الحمدللہ الحمدللہ ہمارے جو بھی میمبر جو اسے پیو کو گئے ہیں جو میمبر میرے ساتھ بھی ہیں سب کو پیمنٹ ملے گا اور ایسا نہیں کہ کسی کو بھی پیمنٹ انشاءاللہ نہیں ملے گا اب خلال جو پیمنٹ جا رہا ہے اس میں بھی کافی لوگوں کو جو ہے شک ہے کہ یہ جو ٹونٹی پرسنٹ ہے تو انلیاک رہا تو جو ہے اتنا کیوں آ رہا ہے اتنا کیوں آ رہا ہے تو اس میں سے جو بھی کمپنی کے طرح آپ کو پرافٹ ملے تھے آپ نے پروڈیکٹ پرچیس کیے تھے آپ نے ویڈرال لیے تھے تو بیانس پیمنٹ جو کم تیٹمنٹ کے تھو ہی یہ ہم فائنل کر رہے ہیں کہ آپ کا بیلنس ہے تو ہم کو جو ہے انشاءاللہ آپ کو آدھا کرنا ضروری ہے آپ جن کو کمپنی کے 100% پیمنٹ جا کر 200% بھی جا کر 300% بھی پیمنٹ جا کر زیادہ اگر وہ بھی مانگ رہے ہیں تو مگر ان کو بھی میں انکار نہیں کر رہی ہوں وہ سبر کریں ان کا جب ڈیٹا مل جائے گا تو انشاءاللہ ان کا ایک الگ پریقے سے سیٹلمینٹ ہوگا انشاءاللہ سب کا بھی اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ بزنس کے بھی ہمارے جو بھی ہیڈی جی ہے الحمدللہ اس کو ہم کافی آگے بڑا رہے ہیں اس کا بزنس ہمارا سٹارٹ ہے اور قائنز کے بارے میں سارے لوگوں کا سوال ہے میں دیکھتی ہوں سیون سیون میں کہ آپ ہم نے قائن خریدہ ہے ابھی آپ نے سیل کا آپشن کیوں نہیں رکھا ہے انشاءاللہ سیل کے آپشن پر جو ہے سافٹوئر میں کام چل رہا ہے بہت جلد سیل کا آپشن بھی شروع ہو جائے گا اس وقت میں تم دن میں چار بار قائن کو پرچیس کرو دن میں چار بار سیل کرو دن میں دس بار پرچیس کرو دس بار سیل کرو اور انشاءاللہ آپ سب جو ہے بیٹھے بیٹھے گھر میں ایک گولڈ کا بزنس سیخ جائیں گے اور اس میں سے کس طرح سے جو ہے کمانا ہے کس طرح سے یہ کرنا ہے وہ بھی تم سیخ جائیں گے انشاءاللہ ابھی نیکسٹ جو ہے کمپنی جو نیکسٹ لیول میں جائے گی اس میں ایسے سیکورٹیوں کا ایشو پیمنٹ کا ایشو کچھ نہیں رہے گا یا تو آپ کے پاس گولڈ رہے گا آپ کو گولڈ ملے گا یا ویلٹ میں گولڈ ملے گا یا کائن ملے گا آپ کو ج کائن مل جائے گا بس اتنا ہی ہوگا اور کائن پر پرائز آگے پھیچے ہوتے رہیں گے وہ تو ورلڈ مارکٹ کے اوپر ڈپینڈ ہے میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں وہ میرے ہاتھ میں نہیں ہوتا ہے اور انشاءاللہ بہت جلد اللہ کے فضل سے ہماری تو ٹارگٹ ہے کوشش ہے کہ سیل کا آپشن انشاءاللہ ایک دس پندرہ دن میں شروع ہو جائے گا تو کوئی بات نہیں آپ جو ہولڈ کریں ہی اللہ کے فضل سے آپ رافٹ میں ہی پرائز بڑھتا ہی جا رہا ہے گولڈ کا ان انشاءاللہ جس دن سیلنگ آپشن ہم لوگ شروع کر دیں گے اللہ کے فضل سے اس دن سے تم کنٹینیو سبح سے شام تک انشاءاللہ بائٹ کر گولڈ میں ٹریٹ کرتے رہو اور انشاءاللہ جو انویسٹر کنٹینیو میرے ساتھ ہیں وہ بھی ای بزنس میں میرے پارٹنر ہیں انشاءاللہ اللہ کے فضل سے جس دن بھی ڈکلیر کرنا ہے دیٹا مل جائے گا انشاءاللہ ان کا ڈکلیر ہوگا اور دیٹا نہیں ملے گا اس بات پر مایوس نہیں ہونا کہ اگر نہیں بھی ملے گا تو ہ دے بڑے پیمنٹس کو خرچ کرنا پڑے گا انشاءاللہ کوشش کریں گے کیونکہ میں کبھی بھی آپ کو مایوس ہونے کے لیے نہیں دوں گے آپ کو کوشش کروں گی کہ آخر حد تک کہ میں آپ کو خوش رکھوں انشاءاللہ آپ تک جو ہے آپ کے ضروریات کو پہنچا ہوں جو مجھ سے پاسیبل ہے میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ میری بات آپ سب کو انشاءاللہ سمجھ میں آگئی ہوں گی اور میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ رب العالمین ہمارے تمام تکلیفوں کو رمضان المبارک کے مہنے میں دور کر دے انش کوٹ کے آرڈر کے بعد بھی سپریم کوٹ کے آرڈر کے بعد بھی اب تک بھی واپس نہیں دیے ہیں تو ہوم ڈپارمنٹ کو چاہیے کہ اس کے اوپر انشاءاللہ غور کرے کیونکہ آپ کے غور کرنے سے یہ چیزوں کو واپس کرنے سے لاکھوں کے لوگوں کو تسکین اور سکون اور تسلی مل جائے گے انشاءاللہ کیونکہ نہ پہلے ہماری کمپنی فراد تھی نہ اب ہماری کمپنی فراد ہے اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ کمپنی ہمیشہ ہمیشہ جو ہے لوگوں کے ساتھ کھڑی ہے آج آج بھی کھڑی ہے میں میرے تمام ای بی جی میمبر سے یہی کہتی ہوں کہ جو بھی ای بی جی میمبر ہیں وہ کوئی بھی ہو وہ ای بی جی میمبر سے یہی کہتی ہوں جو بھی آپ کے لیے لڑنے والے تھے جو بھی آپ کے لیے سپورٹرز تھے وہ سب آج بھاگ گئے ہیں کوئی نظری نہیں آ رہے ہیں مگر انشاءاللہ میں میری آخری سانس تک آپ کے لیے لڑوں گی اور آپ کو انصاف دلانے کے لیے لڑوں گی اور آپ کے پیمنٹ دینے کے لیے لڑوں گی آپ مجھ سے راضی رہے یا ناراض ر ہے مگر میرا فرض ہے میری ذمہ داری ہے کہ میں آپ کے جو بھی پیمنٹس میرے پاس ہے انشاءاللہ بیالنس ہے یا کمپنی کے پاس ہے جو بھی چیزوں کو بیچنا پڑے سیل کرنا پڑے جو بھی کر کے جو ہے انشاءاللہ آپ سب کے پیمنٹ مل جائیں گے کسی کو کوئی بھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ میں رمضان کے مہینے میں آپ سے پھر سے آ کر جو ہے یہ بات بول رہی ہوں انشاءاللہ جو ٹونٹی پرسنٹ پیمنٹ کا ہے کافی لوگوں کو جو بھی اپلیکیشن دیئے ہی میرے خیال سے ایٹی پرسنٹ لوگوں کو ملے رہی ابھی بھی ٹونٹی پرسنٹ لوگوں کو ملنا ہے میرے خیال سے اب ایک پانچے دن میں انشاءاللہ سب کو بھی پیمنٹ آ جائے گا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا السلام علیکم و رحمت اللہ برکاتہوں زیادہ سے زیادہ اللہ سے استغفار کریے اللہ سے دعا دعا کریے اللہ رب العالمین سے دعا کریے کہ ہماری کمپنی کو رب العالمین انشاءاللہ قیامت کے صبح تک چلائیں آپ سب کی دعا ہیں آپ سب کا سپورٹ جو ہے ہرا گروپ کو اتنا آگے لے کر گیا ہے میں اللہ کے ذات سے امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ اور بھی زیادہ اللہ تعالی اس کو آگے لے کر جائیں گے انشاءاللہ میں خواب بھی دیکھ رہی ہوں اللہ کے فضل سے میں امید رب العالمین کے طرف سے کر رہی ہوں میں اس پر بھروسہ کر رہی ہوں کہ انشاءاللہ انشاءاللہ اب چند ہی دنوں میں کس دنوں کے بعد یا ایک سال کے بعد یا چھ مہینوں کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ہرہ گروپ انشاءاللہ صحیح وہی طریقے پہ وہی جگہ پہ اللہ کے فضل سے انشاءاللہ آ جائے گی رب العالمین سے دعا ہے آپ بھی اللہ سے دعا کریے اللہ رب العالمین انشاءاللہ سب کے لئے خیر کا معاملہ فرمائے جو ملا ہے اللہ ان کو برکتیں عطا فرمائے جو نہیں ملا ہے ان کو اللہ غیبی مدد فرمائے اور آگے چل کر جو بہت سارے میرے ممبر ہی آس تک مجھ سے مانگا بھی نہیں ہے مجھے اپلیکیشن بھی نہیں دیا ہی مگر میرے نظر میں ہیں وہ لوگ جنہوں نے مجھے اپلیکیشن بھی نہیں دیا نہ مجھ سے مانگا ہے نہ مجھ سے پوچھا ہے ان کو فکر ہے کمپنی کی ان کو درد ہے کمپنی کا کہ اب ہم اس حالت میں جو ہے تکلیف نہیں دے سکتے یہ حالت ایسی ہے تو انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تعالی سارے معاملات کو بہت جلد انشاءاللہ یہ کر دیں گے اتنی دور تک اللہ نے 95% معاملات اب ہم آرے کلیر ہو گئیں اب ایک ہی معاملہ باقی ہے ڈیٹا سنٹر کے ملنے کا اور انشاءاللہ ڈیٹا کو اسمبل کرنے کا اللہ کے فضل سے وہ جیسے ہو جائے گا انشاءاللہ ہوگا کیونکہ ایجنسی اس نے لے کے گیا ہے تو میرے خیال سے ایک پن بھی کہیں پر ادھر ادھر نہیں کیے ہوں گے وہ انشاءاللہ ضرور سے ضرور وہ میرے خیال سے اسے فیو کوئی ہانڈ آور کریں گے اور اسے فیو انشاءاللہ اس کو ہانڈ آور کر لینے میں انشاءاللہ کامیاب رہے گی الحمدللہ اللہ کے فضل سے جو بھی لوگوں نے دوے کیے ہیں ساتھ دیے ہیں اور سپورٹ کیے ہیں ان سب کے لیے شکریہ اور دوسری بار سیون سیون نمبر پر کافی میسیجز آتے رہتے ہیں میں ایک بار سٹیٹس میں اس کو اپڈیٹ کر دیتی ہوں آپ اس سب کو دیکھ لیجئے کیونکہ سب کے سوال ایک ہی ہوتے ہیں کہ پیمنٹ کب ملے گا ہمارا یہ ایرر ہے وہ بات ہے تو میں وہ دیکھ کر اسی ساب سے جو میجر پائنٹس کے آئیں اس میجر پائنٹس کے اوپر میں اپڈیٹ دیتی ہوں انشاءاللہ اس پر آپ دھیان دے کر جو ہے سٹیٹس کو اپڈیٹ دیکھ لیجئے میں سب کے سوالوں کا جواب جو ہے سٹیٹس پر رکھ دیتی ہوں سٹیٹس چک کر لیجئے وہی میرا جواب ہوتا ہے کیونکہ سارے میمبر ایک ہی ہیں ان کا سوال بھی ایک ہی ہوتا ہے مگر کافی لوگ مبارک بات ہی دیتے ہیں اور اچھے ویڈیوز پر اپریشیٹ کرتے ہیں اور پریس کانفرنس پر کافی لوگوں نے اپریشیٹ کیا ماشاءاللہ ان سب کو میں جزاک اللہ کہتی ہوں آپ سب کا اپریشیٹ کہنا میں سب کے میسیجز دیکھتی ہوں الحمدللہ جب مجھے ٹائم مل جاتا ہے مگر ریپلے دینا تو سب کو پاسیبل نہیں ہے تو اس لئے میں سٹیٹس پر ریپلے آپ کو ڈال دیتی ہوں تو سٹیٹس پر آپ انشاءاللہ ریپلے کو دیکھتے رہیے کیونکہ یہ موخہ جو میرے ہاتھ سے ڈیریکٹ آپ کو ریپلے مل رہا ہے اس موخے کو گمانے سے بچا کے رکھی ہے انشاءاللہ کیونکہ میں وہ موخہ اس لئے یہ کرتی ہوں اس پر بار بار کال کر کے بار بار رات میں دو بجے کونسی حافظ ہوتی ہے کہ دو بجے کال کرتے ہیں تین بجے کال کرتے ہیں ایک بجے کال کرتے ہیں اس وقت میں کون جواب دے سکتا ہے اور اس وقت میں کام کرتی ہوں الحمدللہ اور جب مجھے فلائٹ موڑ میں فون کو رکھے آپ کے پورے میسیجز کو پڑھنا پڑھ رہا ہے کیونکہ ایسے ہی رہوں گی تو میں خالی کالس کو وغیرہ دیکھنے میں ہی ٹائم نہیں رہتا اس لئے کر کے بول کے جزاکم اللہ خیر انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کوئی بھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں پھر سے ایک بار کہتی ہوں کہ بس رمضان مبارک ہو آپ سب کو آپ دوسرا عشرہ بھی آنے والا ہے انشاءاللہ پہلا عشرہ اللہ تعالیٰ کے طرف سے انشاءاللہ ختم ہونے والا ہے بہت جل دوسرا عشرہ اور تیسرا عشرہ بھی آنے والا ہے برکتوں کا مہنہ ہے معافیوں کا مہنہ ہے سب سے زیادہ آپ سب اللہ پہ بھروسہ رکھیں اللہ پہ توقع رکھیں اللہ رب العالمین سے بھروسہ رکھیں جب اللہ آپ کا دینا چاہتا ہے مال تو غیب سے آپ کے ایکونٹوں میں آدھی رات میں آ جائے گا انشاءاللہ اور اللہ رب العالمین سے ڈیلے ہونا چاہتا ہے تو یہ ساری زمین مل کر بھی جو ہے اس کو پورا نہیں کر سکتی تو انشاءاللہ ہم سب انسان کوشش کرتے ہیں مگر کامیان بھی دینے والے اللہ تعالیٰ ہیں تو اللہ کی ذات سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا اس کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا اس کی رحمت بہت بڑی ہے وہ حق والوں کا مال ضرور حق والوں کو ہی دلواتا ہے نہ حق والوں کو وہ مال بالکل سے بالکل نہیں ملے گا انشاءاللہ میں ہر آئی بی جی میمبر کے لئے دعا کر رہی ہوں ہر آئی بی جی میمبر کے لئے کوشش کر رہی ہوں کہ آپ کی تکلیف جلدی سے جلدی انشاءاللہ ختم ہو جائے اور کوشش بھی کر رہی ہوں کام بھی کر رہی ہوں اور کرتی رہوں گی جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ